السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ نحمدہ ونسلیلہ رسول کریم اما بعد الحمدللہ دعوت و تبلیغ کیا جہاں ہماری کلاس نمبر 68 ہے ٹاپک چل رہا ہے ارکان اسلام نماز کے بارے میں ہم لوگ باتشیت کر رہے ہیں آج کا ہمارے ٹاپک کچھ نمازیں رہیں گی جس میں شروعات ہیں اشراق کی نماز جسے عربی کے اندر صلات الزہا کہا جاتا ہے صلات الزہا چاشت کی نماز آج کا ہمارا پہلا ٹاپک یہ نماز رہے گی سب سے پہلی چیز چاشت کی نماز کس نماز کو کہا جاتا ہے تو چاشت کی نماز اس نماز کو کہا جاتا ہے جو سورج اگنے کے بعد سے زوال کے پہلے تک ادا کی جاتی ہے سورج کے اگنے سے لے کر زوال کے پہلے تک جس نماز کو ادا کیا جاتا ہے اسے چاشت کی نماز کہا جاتا ہے اس نماز کے کچھ نام بھی آپ لکھ لیجئے کیونکہ الگ الگ ناموں سے یہ نماز ہمارے یہاں پر جانی جاتی ہے اور کچھ لوگ کمعلمی کی وجہ سے ان ساری نمازوں کو الگ الگ نماز سمجھتے ہیں کہ چاشت الگے زوہہ الگے اشراق الگے اس لئے میں نام بھی بتا دوں کہ یہ سارے نام ایک ہی نماز کے ہیں تو اس نماز کے کچھ نام زوہہ چاشت اشراق اور اوہابین یہ سارے نام ایک ہی نماز کے ہیں اشراق چاشت زوہہ اوہابین یہ سارے نام ایک ہی نماز کے ہیں کیونکہ اوہابین کو بھی ہمارے لوگ ایک الگ نماز سمجھتے ہیں آگے حالکہ میں اس کی ڈیٹیل آپ کو بھی بتاؤں گا پر آپ اتنا دھیان رکھیں کہ سب سے بہلی چیز میں نے بتایا کہ سلات الزوہہ یا چاشت کے نماز کس نماز کو کہا جاتا ہے تو وہ نماز جو سورج اگنے سے لے کر فجر کی آپ نے نماز پڑھ لی تھوڑی دیر بیٹھے رہے سورج پوری طرح اگ گیا اب سورج جب پوری طرح اگ گیا تب سے لے کر زوال کے پہلے تک جس نماز کو ادا کیا جاتا ہے اسے چاشت کے نماز کہا جاتا ہے اس کے کچھ نام میں نے آپ کو بتا ہے اشراق زوہہ چاشت اور اووابین یہ سب ایک ہی نماز کے نام ہیں ایک ہی نماز کے چار الگ الگ نام ہیں جو ہمارے پاس مشہور ہیں ہم اسے جانتے ہیں اب اس کے بعد اس نماز کی فضیلت کیا ہے یا سلات الزوہہ کی چاشت کی فضیلت کیا ہے یہ نماز بڑی پیاری نماز ہے جس کا احتمام ایک مسلمان کو کرنا چاہیے اور اللہ کے نبی اسلام کی عادتیں مبارکہ یہ تھی کہ آپ فجر کی نماز پڑھتے پڑھنے کے بعد اسی جگہ بھیٹھ کر ذکر کرتے جب تک کہ سورج اگنا جائے اور جب سورج اگتا تب آپ چاشت کی نماز کو گھر میں ادا کیا کرتے تھے تو یقینا یہ افضل نماز ہے بڑی پیاری نماز ہے جسے ہمیں ادا کرنا چاہیے تو اس کے فضیلت میں سب سے پہلے نمبر پر یہ لکھیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اسے پڑھا کرتے تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس نماز کو پڑھا کرتے تھے نمبر ٹو بندے کی حفاظت کا ذریعہ ہے یہ نماز بندے کی حفاظت کا ذریعہ ہے یہ نماز سنن ابو دعود حدیث نمبر 1097 سنن ابو دعود حدیث نمبر 1097 اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کہتا ہے حدیث قدسی ہے مطلب یہ اللہ تعالیٰ کہتا ہے یابن آدم اے ابن آدم صبح کے وقت چار نماز تو میرے لئے ادا کر میں تیرے لئے شام تک کے لئے کافی ہو جاؤں گا صبح کے وقت میرے لئے چار رکعت نماز ادا کر دو دو کر کے چار رکعت نماز ادا کر میں تیرے لئے شام تک کافی ہو جاؤں گا مطلب تیری حفاظت کروں گا یہ بہت بڑی فضیلہ تھے اس نماز کی کہ جس کا ہمارے یہ احتمام ہی نہیں ہوتا اب جو فجر ہی نہ پڑے وہ چاش کی نماز کہاں پڑے گا فرض نمازیں ہی ادا نہ کرے وہ نوافیل کی طرف کیسے جائے گا جبکہ یہ بڑی افضل نمازیں ہیں جو میں آپ کے سامنے ذکر کر رہا ہوں اور اس کا احتمام ایک مسلمان کو کرنا چاہیے کہ اللہ تعالی نے ارشاد ترمایا یابن آدم لا تعجزنی من عربی رکعتن فی اولی نہارک کہ اپنے دن کی شروعات میں چار رکعت میرے لئے ادا کر میں شام تک کے لئے تیرے لئے کافی ہو جاؤں گا یعنی تیرے سارے مسئلے پریشانیاں تکالیف بیماری آزاری ہر چیز سے اللہ تعالی حفاظت کرے گا نمبر تھری تیسری وضیلت اللہ کے نبی کی وسیعت ہے یہ نماز اللہ کے نبی کی وسیعت ہے یہ نماز صحیح بخاری ڈبل ون زیرو سیون صحیح بخاری ڈبل ون زیرو سیون حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں اوثانی خلیلی بثلاث لا عدعوہنہ حتہ اموت میرے خلیل نے مجھے تین چیزوں کی وسیعت کی میں موت تک ان تین چیزوں کو نہیں چھوڑوں گا یعنی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے تین چیزوں کی وسیعت کی اور موت تک میں ان تین چیزوں کو نہیں چھوڑوں گا ابو تین چیزیں کونسی سوم سلاسطہ ایام من کل شہر ہر دن میں ہر مہینے میں تین روزے رکھنا یعنی ایام بیس کے روزے تیرہ چودہ پندرہ عربی کی تاریخ کے روزے ایام بیس کے روزے مہینے کے تین روزے نمبر ٹو صلات الزحہ چاشت کی نماز اور نمبر ٹھرین نومن علا وطر وطر پڑھ کر سونا یہ تین چیزیں میں کبھی نہیں چھوڑوں گا مجھے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے وسیعت کی جب تک کہ میں مرنا جاؤں تب تک نہیں چھوڑوں گا وہ تین چیزیں کونسی ہر مہینے کے تین روزے یعنی ایام بیس کے روزے چاشت کی نماز اور وطر پڑھ کے سونا یعنی وطر کم سے کم ادا کرنا اس کے بعد سونا یہ تین چیزیں کی وسیعت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالی انہوں کو کی اور انہوں نے کہا کہ میں مرتے دم تک یہ تین چیزیں نہیں چھوڑوں گا کتنی فضیلت والی نمازیں سوچیے آپ یہ نمبر فور بدن کے ہر جوڑ کی طرف سے یہ نماز صدقہ ہے جو ہماری باڈی کے اندر جوڑ ہوتے ہیں نا ہاتھ چلتے ہیں جو مومنٹ جتنا بھی ہوتا جوڑ جو ہوتے ہیں مومنٹ کی جگہ جو ہوتی ہے اس کی طرف سے ہی صدقہ ہوتی ہے نماز دلیل صحیح مسلم حدیث نمبر سیونٹیو زیرو اللہ کی نمیشنم نے ارشاد ترمائیا کہ تم میں سے ہر انسان کے جسم کے ہر حصے پر صدقہ ہے تم میں سے ہر انسان کے جسم کے ہر حصے کا صدقہ ہے یعنی اس سے جسم کے ہر حصے کا صدقہ ادا کرنا چاہیے صبح اٹھے آپ کے ہاتھ چل رہے ہیں صدقہ ادا کرو پیر چل رہے ہیں صدقہ ادا کرو موہ چل رہا ہے صدقہ ادا کرو باڈی کام کر رہے ہیں صدقہ ادا کرو کیونکہ اللہ رب العالمین ہر صبح انہیں صحت اور تندرستی دے رہا ہے تو اللہ کی نے مسلم نے ارشاد فرمایا کہ ہر صبح ہر انسان پر اس کے جسم کے ہر حصے کی طرف سے صدقہ ہے اس کے ارشاد فرمایا فَقُلُ لُو تَزْبِحَ تِن صدقہ ہر سبحان اللہ بولنا صدقہ ہے ہر الحمدللہ بولنا صدقہ ہے ہر لا الہ الا اللہ بولنا صدقہ ہے ہر اللہ اکبر بولنا صدقہ ہے بھلائی کا حکم دینا صدقہ ہے برائی سے روکنا صدقہ ہے دیکھیں کتی پیاری چیزیں بتائی جا رہی ہے اگر آپ سبحان اللہ بولتے ہیں مطلب آپ نے صدقہ ادا کر دیا الحمدللہ بولا صدقہ ادا کر دیا لا الہ الا اللہ بولا صدقہ ادا کر دیا اللہ اکبر بولا صدقہ ادا کر دیا تو اللہ حقیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تم میں سے ہر انسان کے لئے اپنے جسم کے ہر حصے کی طرف سے صدقہ ہے سبحان اللہ صدقہ ہے الحمدللہ صدقہ ہے لا الہ الا اللہ صدقہ ہے اللہ اکبر صدقہ ہے بھلائی کا حکم دینا صدقہ ہے برائی سے روکنا صدقہ ہے پرینڈ میں ارشاد فرمایا وَيُجْزِي مِن ذَلِكَ رَكَاتِانِ يَرْكَمُوا مِنَ الدُّحَا اور ان ساپ چیزوں کی طرف سے اگر ایک ہی صدقہ دینا چاہو تو دو رکعت چاشت کی نماز صدقہ ہے یعنی اگر کوئی انسان صبح کے وقت چاشت کی صرف دو رکعت نماز پڑھ لے تو وہ سارے جسم کی طرف سے صدقہ ہو جاتی ہے کتنی پیاری نماز کتنی پیاری فضیلت کتنا بڑا عمل اور ہم کتنے کتاہ اس سلسلے کے اندر ہم اسے امیتی نہیں دیتے اللہ کی نمیسی اللہ کہہ رہے کہ اگر صبح چاشت کی دو رکعت نماز پڑھ لے تو وہ ان سک چیزوں کی طرف سے کافی ہو جائے گی یعنی پورے جسم کی طرف سے صدقہ ہو جائے گی صحیح مسلم حدیث نمبر سیون ٹو زیرو تو ہمیں فرض نماز کا احتمام کرنا ہی چاہیے کہ ہم فرض نمازیں ادا کریں پنج وقتہ نمازوں کو ادا کریں پر پنج وقتہ نمازوں کے ساتھ ساتھ جب ہم فجر کی نماز پڑھ لیں انتظار کریں جب سورج اگ جائے جیسے ہی سورج اگ جائے ہمیں چاشت کی نماز بھی پڑھنا چاہیے اس نماز کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پسند فرمایا آپ اس نماز کو ادا کرتی تھے آپ کے صحابہ ادا کرتے تھے اور آپ نے اسے بڑی فضیلت والی نماز بتایا ہے اب اس کے اگلی ہیڈنگ ہے چاشت کی نماز کتنے رکاٹ پڑھی جائے گی بھئی نماز تو یہ نارمل ہے نفل کیفیت میں تو کوئی فرق نہیں ہے جیسے نفل نماز پڑھتے ہوئی سی پڑھنا اس کو پر رکاٹ کتنی پڑھی جائے گی تو چاشت کی نماز کے سلسلے میں جو الگ الگ روایتیں آتی ہیں اس کے اندر دو رکاٹ کا تسکرہ ہے چار رکاٹ کا تسکرہ ہے اور آٹھ رکاٹ کا تسکرہ ہے تینوں میں سے آپ کچھ بھی ادا کر سکتے ہیں چاہے صرف دو رکاٹ پڑھ لیں چاہے دو دو کر کے چار پڑھ لیں چاہے دو دو کر کے آٹھ پڑھ لیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم چاشت کی یہ سبھی نمازیں آپ سے پڑھنا ثابت ہے اوپر میں دریلیں دے چکا ہوں جس کے اندر چار کا بھی تسکرہ ہے اور دو کا بھی تسکرہ ہے صرف آٹھ کا تسکرہ نہیں اس کی دلیل میں لکھ سے لکھا دوں صحیح بخاری ڈبل ون زیرو فائف اوپر دیکھئے میں نے حدیثیں آپ کو جو فضیلت میں بتائیں نا ایک میں دو رکعات کا ذکر ہے اور ایک میں چار رکعات کا ذکر ہے تو دو اور چار کی دلیل تو آپ کو مل گئی آٹھ کی دلیل بھی آپ لکھ لیجئے صحیح بخاری ڈبل ون زیرو فائف امہانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتی ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فتح مکہ کے دن میرے گھر آئے اور صبح کے وقت آٹھ رکعات نماز ادا کی یعنی یہ چاشت کی نماز آٹھ رکعات نماز ادا کی امہانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتی ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فتح مکہ کے دن میرے گھر آئے اور آ کر آپ نے یہ آٹھ رکعات نماز ادا کی تو اس سے پتا چلا کہ رکعات آپ چاہیں دو پڑھ سکتے ہیں چاہیں دو دو کر کے چار پڑھ سکتے ہیں چاہیں دو دو کر کے آپ آٹھ پڑھ سکتے ہیں تینوں چیزیں جائز ہیں تینوں چیزیں ثابت ہیں کوئی مسئلہ نہیں جتنی آپ کو طاقت ہے اتنی آپ ادا کر لیجئے پر کم سے کم کم سے کم دو رکعات کی عادت تو بنانا چاہیے دو رکعات تو ہمیں ادا کرنا چاہیے کیونکہ یہ نماز بہت فضیلت والی نماز ہے اب اس کے بعد اووابین کس نماز کو کہا جاتا ہے ایک بار اور کلیر کر لیں اوپر میں بتا چکا ہوں پھر اور کلیر کر لیں اووابین کس نماز کو کہا جاتا ہے ہمارے یہاں پر کچھ لوگ گیارہ ساڑھے گیارہ بجے دن میں ایک نماز پڑھتے ہیں اور سمجھتے ہیں یہ اووابین کی نماز ہے اور کچھ لوگ مغرب سے عشاء کے بیچ میں ایک نماز پڑھتے ہیں اسے اوہابین کہتے ہیں دو طرح کے لوگ ہیں کچھ گیارہ بجے پڑھتے ہیں اور بولتے ہیں اوہابین اور کچھ مغرب عشاء کے بیچ میں پڑھتے ہیں اوہابین اوہابین کے سلسلے میں جو روایت آتی ہے مغرب سے عشاء کے بیچ والی وہ مرسل اور ضعیف روایت ہے یہ لکھ لیں آپ پہلے کہ مغرب سے عشاء کے بیچ میں اوہابین کا جو ذکر آتا ہے وہ روایت ضعیف ہے مرسل ہے صحیح حدیث نہیں ہے اور صحیح مسلم کی روایت کے مطابق روایت نمبر سیون فور ایٹ صحیح مسلم کے مطابق چاشت کی نماز کا وقت سورج اگنے سے لے کر زوال تک ہوتا ہے اور اسی کو اوہابین کی نماز کہا جاتا ہے صحیح مسلم حدیث نمبر سیون فور ایٹ کے مطابق اوہابین کی نماز اس صلات الزہا یا اشراق کی نماز کو کہا جاتا ہے جسے سورج اگنے سے لے کر زوال تک ادا کیا جاتا ہے اس نماز کو اوہابین کی نماز کہا جاتا ہے تو اگر اس سلسلے کے اندر دماغ میں کنفیوزن ہو کیونکہ ہم جس سماج کے اندر رہتے ہیں وہاں پر کئی چیزیں جانتے ہیں آپ عام ہونے پر عمل کیا جاتا ہے سالوں سے کر رہے ہیں ان نے بتایا ان نے بتایا دلیل ہو نہ ہو پتا ہو نہ ہو عمل کیا جاتا ہے اور اس کے خلاف ہم کچھ برداش بھی نہیں کر باتے جبکہ جب تک حدیث ہمارے سامنے نہ آ جائے عمل کرنے کے اندر ہمیں بہت زیادہ سوچنا چاہیے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے عمل کے اندر اوہابین کی جو نماز ہے وہ یہی صلات الزہا یا اشراق کی نماز ہے اسی کا اوہابین کہا جاتا ہے مغرب سے اشراق کے بیچ میں جو اوہابین والا ورڈ آتا ہے وہ مرسل اور ضعیف روایت ہے صحیح حدیث نہیں ہے اس کے بعد اگلی نماز جو آپ کے سامنے نہیں ہے اوہابین کی اشراق کی نماز پوری میں نے آپ کے سامنے کلیئر کر دی فضلت بتا دی نام بتا دی رکاتیں بتا دی وقت بتا دیا تقریبا ساری چیزیں آپ کے سامنے اس میں آ گئی اب اگلی نماز ہے حاجت کی نماز جسے صلات الحاجت کہا جاتا ہے گرچہ ان ناموں کے ساتھ میں آپ کو پہلے کلیئر کر دوں کہ آگے جو میں نمازیں بتا رہا ہوں ان کے ناموں کا ذکر قرآن حدیث میں موجود نہیں ہے لیکن چونکہ حدیث میں الفاظ ایسے استعمال ہوئے ہیں جس سے یہ نام بتا چلتے ہیں ورنہ اس نام کے ساتھ آپ کو یہ نماز حدیث میں نہیں ملے گی آپ ڈھونڈے صلات الحاجت کہیں نہیں ملے گی پر چونکہ حدیثوں کے اندر جس طریقے سے الفاظ آئے ہیں ان الفاظ میں حاجت کا ورڈ یوز ہوا ہے اس لئے اسے حاجت کی نماز کہا جاتا ہے صلات الحاجت کہا جاتا ہے تو آپ یہاں پر یہ پہلے کلیر کر لیجئے گا اوپر لکھ لیجئے گا کہ ان نمازوں کے نام باقاعدہ اس نماز کے ساتھ حدیثوں میں موجود نہیں ہے پر چونکہ حدیث میں ایسے الفاظ استعمال ہوئے جس سے وہ نام پتا چلتا ہے اس لئے ان ناموں کو استعمال کیا جاتا ہے تاکہ کوئی گنفیوز نہ ہو کہ آپ کے نوٹس کے اندر تو لکھا ہے صلات الحاجت تو کہاں ثابتیں بتائیے تو یہ کہیں اس نام کے ساتھ یہ چیز ثابت نہیں ہے کوئی پریشانی یا ضرورت پیش آ جائے وہ وضو بنا کر دو رکعت نماز پڑے گا اسے صلات الحاجت کہا جاتا ہے کوئی بھی ضرورت آپ کو کاروبار کی اولاد کی کسی اور ٹینشن کی پڑھائی کی ایکزیم کی کسی بھی چیز کی جب آپ کو ٹینشن اور فکر ہو آپ وضو بنا کر دو رکعت نماز اپنی مشکل کو حل کرنے کے لئے پڑھیں اسے صلات الحاجت کہا جاتا ہے حاجت مطلب ضرورت صلات الحاجت کے سلسلے میں جو روایت آتی ہے مصنع دحمد جلد نمبر سکس پیج نمبر فور فور تھری پر ہے جلد نمبر سکس پیج نمبر فور فور تھری اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا من توضعا فأحسن الوضو سم سل رکعتین بتمامہما اعتاہ اللہما سعال معجلا ومؤخرا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرما ترماتے ہیں کہ اگر تم میں سے کوئی انسان وضو بنائے اچھی طریقے سے پھر دو رکعت مکمل نماز پڑے وہ جو ضرورت چاہتا ہے اللہ اسے عطا کر دے گا تم میں سے اگر کوئی انسان اچھی طریقے سے وضو بنائے پھر دو رکعت نماز پڑے تو اللہ تعالی اس کو اس کی ضرورت کی چیز عطا کر دے گا حاجت ضرورت جو بھی آپ کی ضرورت ہے اللہ آپ کو عطا کر دے گا ان احادیہ یہ اور اس جیسی جو احادیث آتی ہیں ان کی بنیاد پر اس نماز کو صلات الحاجت ضرورت کی نماز کہا جاتا ہے کہ آپ اللہ رب العالمین سے اپنی ضرورت کا سوال کر رہے ہیں تو صلات الحاجت کبھی آپ احتمام کر سکتے ہیں اگر آپ کو کوئی ضرورت پیش آ رہی ہے کسی چیز کو اللہ تعالی سے آپ طلب کرنا چاہتے ہیں آپ دو رکعت نماز پڑے اچھی طریقے سے وضو بنائیں انشاءاللہ اللہ رب العالمین آپ کی ضرورت کو پورا کرے گا اور آپ کے سوال یا آپ کی جو آپ چیز مانگ رہے ہیں اللہ رب العالمین سے وہ آپ کو انشاءاللہ عطا کرے گا اس کے بعد توبہ کی نماز جسے صلات التوبہ بھی کہا جاتا ہے میں بار بار ریپیٹ کر رہا ہوں کہ یہ نام حدیث میں موجود نہیں ہے ہم سمجھنے کے لئے ان ناموں کا استعمال کر رہے ہیں صلات التوبہ توبہ کی نماز توبہ سے مراد اس نماز سے مطلب مراد کیا ہے انسان سے کوئی گناہ ہو جائے اور وہ اللہ سے استغفار کرنا چاہتا ہو تو وضو بنا کر جو دو رکعت نماز پڑتا ہے اسے توبہ کی نماز کہا جاتا ہے انسان سے کوئی گلتی ہو گئی خطا ہو گئی اللہ تعالیٰ سے معفی مانگنا چاہتا ہے تو اس کے لئے جو دو رکعت نماز پڑھی جاتی ہے اسے صلات التوبہ یا توبہ کی نماز کہا جاتا ہے اس کی بھی آپ دریل دیکھ لیں سنن ابودعود حدیث نمبر 1399 کیونکہ میں نے کہا جتنی نمازیں ہو سکی سب کو جمع کر دیا آپ کے سامنے فرض بھی بتا دیا سنت موقع دا بھی بتا دیا اور عام نفلی نمازیں آپ کے سامنے میں ذکر کر رہا ہوں تاکہ ساری نمازیں آپ کے ذہن میں رہے آپ کے سامنے رہے سنن ابودعود حدیث نمبر 1399 اللہ کی نے بسلم کا فرمان بڑی پہلی روایت تم میں سے اگر کوئی بندہ کوئی گناہ کر لے گناہ کرنے کے بعد اچھی طریقے سے وضو بنائیں پھر کھڑے ہو کر دو رکعت نماز پڑھے اور پھر اللہ سے معافی مانگے اللہ اس کے گناہوں کو معاف کر دیتا ہے تم میں سے کوئی انسان گناہ کرے گناہ کرنے کے بعد اچھی طریقے سے وضو بنائیں پھر کھڑے ہو کر دو رکعت نماز پڑھے اور پھر سچے دل سے اللہ تعالیٰ سے معافی مانگے تو رب العالمین اس کے گناہوں کو معاف فرما دیتا اب اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ گناہوں کے عادی بنے رہے ہیں بار بار سوچیں نماز پڑھ کے گناہ معاف ہو جائیں گے گناہوں کی معافی کا سب سے پہلا شرط یہ ہے کہ آدمی آگے نہ کرنے کا ارادہ کرے ندامت اور شرمندگی رکھے گناہ کا احساس رکھے ورنہ ایسا نہیں کہ ہم نے تو سنا تھا صلات التوبہ تو ہم تو جب گناہ کرتے دو رکھات پڑھ لیتے ہیں ایسے کام نہیں چلتا یہ اس راہ یہ اس کے پر جمنا ہے اور یہ بڑا گناہ کبیرہ گناہ ہے لیکن اگر غلطی ہو جائے بندہ نادی میں شرمندہ ہے اللہ تعالیٰ سے معافی مانگنا چاہتا ہے تو وہ اگر اچھی طریقے سے وضو بنا کر دو رکھات نماز پڑھ کر تو اللہ رب العالمین اس کی توبہ کو قبول کرتا ہے یہ بھی دو رکھات نماز جسے توبہ کی نماز کہا جاتا ہے اس کے بعد ایک نماز ہمارے یہ پڑھی جاتی ہے تحیت الوضو وضو کی دو رکھات وضو کی دو رکھات اس کا بھی نام اس طریقے سے حدیث کے اندر موجود نہیں ہے پر ذکر موجود ہے جیسے اوپر حاجت کا ذکر ہے تو صلات الحاجت بول دیا گیا اس کو توبہ کا ذکر ہے تو توبہ کی نماز بول دیا گیا اس کو ویسے ہی یہاں پر وضو کا ذکر ہے اس نے اس کو وضو کی نماز بول دیا گیا تحیت الوضو بھی لوگ اسے کہتے ہیں جب وضو بنائیں اگر ممکن ہو تو ہر وضو کے بعد دو رکھات نماز ہم سے کم پڑھنا چاہیے اسے وضو کی نماز کہا جاتا ہے دلیل صحیح بخاری حدیث نمبر 1081 بڑی پیاری بڑی عظیم روایت جو اس سے پہلے بھی میں آپ کے سامنے وہ عمال جن سے گناہ معاف ہوتے ہیں اس کے اندر ذکر کر چکا ہوں حضرت بلال کی مشہور روایت حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ نے مجھ سے کہا حدیث نی بیار جا عمل ان عملتہو عمل ان عملتہو فی الاسلام تُو مجھے سب سے پیارا اپنا وہ عمل بتا جو تُو نے اسلام کے اندر کیا کیونکہ میں نے جنت میں میرے آگے تیرے قدموں کی آہٹ کو سنا میں جنت جب دکھانے لے کر گیا تو تیرے قدموں کی آہٹ کو میں نے جنت کے اندر سنا تو بلال تیرا عمل بتا کونسا عمل ہے تیرا عمل بتا تو انہوں نے کہا رات اور دن میں کسی بھی وقت جب میں وضو بناتا ہوں مطلب میں وضو سے ہی رہتا ہوں جب وضو ٹوٹا وضو بناتا ہوں تو رات اور دن میں جب بھی کبھی میں وضو بناتا ہوں وضو بنانے کے فوراں بعد کچھ نماز پڑھتا ہوں جتنی اللہ مجھے طاقت دے یعنی وضو کے بعد دو رکعات چار رکعات جتنی اللہ مجھے طاقت دیتا ہے اتنی میں نفل پڑھتا ہوں اللہ کی نبی سلم نے کہا یہی تیرا عمل ہے جس نے تجھے جنتی بنا دیا پاک رہنا صاف رہنا باوضو رہنا یہاں وضو تو چھوڑیے غسل کے ہی ٹھکانے نہیں ہے لوگوں کے جنازے کی نماز میں جائیے کندے لگانے کے لئے لائن میں جگہ نہیں ملتی اور جب نماز کھڑی ہوتی ہے تو چار پانچ صفحے مشکل سے بنتی ہے اور مجمع دھیر لوگوں کا رہتا ہے مرد حضرات ہیں پر نماز کی کنڈیشن میں نہیں نماز نہیں پڑھ سکتے کیوں ناپاک ہیں بے وضو ہیں غسل نہیں ہیں نہ جانے کیا کیا مسائل اور چیزیں ہیں ان کے ساتھ تاجب ہوتا ہے ایسے مسلمانوں پر کہ جو پاک نہ رہ پائے وہ اللہ کو کیا راضی کرے گا دنیا کو کیا راضی کرے گا اتنی بڑی فضیلہ تھے اس وضو کی کہ حضرت بلال حبشی سے اللہ کے نبی اسلام نے کہا کہ تُو نے سب سے اچھا عمل اسلام کے اندر کونسا کیا بتا کیونکہ جنت میں میں نے تیرے قدموں کی آہٹ کو سنا کہا اللہ کے نبی اسلام رات اور دن میں جب بھی کبھی وضو اٹھتا ہے وضو بناتا ہوں اور اس کے بعد جتنی اللہ طاقت دے نفل نمازیں پڑھ لیتا ہوں نواز پڑھ لیتا ہوں اللہ کے نبی اسلام نے کہا تیرے اس عمل نے تجھے جنتی بنا دیا یعنی وضو کے بعد بھی کم سے کم بھی دو رکعت آدمی کو نماز پڑھنا چاہیے اور اپنے آپ کو ہمیشہ پاکیزہ صاف سترہ باوضو رکھنے کی کوشش کرنا چاہیے کیونکہ باوضو رہنا اللہ کے نبی اسلام کو پسند اللہ رب العالمین کو پسند اس کے بعد اگلی نماز تحیت المسجد تحیت المسجد اس نماز کا بھی میں بار بار بتا رہا ہوں کہ نام ایسا موجود نہیں ہے لیکن چونکہ حدیث میں ذکر موجود ہے اس بنیاد پر اس نماز کو تحیت المسجد یعنی مسجد کی نماز کہا جاتا ہے جس کے اندر اللہ کے نمی اسلام کا فرمان ہے صحیح بخاری حدیث نمبر ڈبل ون سکس تھری ڈبل ون سکس تھری اللہ کے نمی اسلام نے رشاہت فرمایا اذا دخل احدكم المسجد فلا یجلس حتی یسلی یا رکعتائین کہ تم میں سے جب کوئی مسجد کے اندر آئے تو تب تک نہ بیٹھے جب تک کہ دو رکعت نماز نہ پڑھ لے جب بھی مسجد جاؤ جب بھی مسجد میں انٹری کرو جاتے ہی ڈائریک مٹ بیٹھو بلکہ دو رکعت نماز پڑھو اس کے بعد بیٹھو تو یہ دو رکعت کونسی ہو گئی مسجد کی مسجد کی نماز لیکن ہاں فرض نماز پڑھنے جا رہے ہو تو آپ کو فرض نماز ادا کرنی ہے سنت ادا کرنی ہے کوئی مسئلہ نہیں لیکن عام حیلت میں مسجد جا رہے ہو جب آپ کو نماز ادا نہیں کرنی ہے کسی کام سے گئے ہو تب بھی دو رکعت نماز پڑھ قریب اٹھنا چاہیے ورنہ فرض ہو تو ایسا نہیں کہ فرض نماز چل رہی ہے آپ تحیط المسجد پہلے پڑھ رہے ہیں پھر فرض پڑھ رہے ہیں فرض ہے تو فرض ہی پڑھنا ہے امام کے ساتھ ہے تو امام کے ساتھ والی نماز پڑھنا ہے لیکن اگر اکیلے گئے ہیں کسی کام سے گئے ہیں مسجد میں جماعت نہیں چل رہی ہے تو اس وقت میں جب تک آپ دو رکعت نماز نہ پڑھ رہے ہیں تب تک آپ کو بیٹھنا نہیں چاہیے یہ مسجد کی نماز ہے جسے ہمارے یہاں پر تحیط المسجد بھی کہا جاتا ہے اس کے بعد اگلی نماز ہے خوف کی نماز یہ آج کے آخری نماز رہے گی اس کے بعد جنازے کے حکامات آئیں گے نمازوں کے اندر تو وہ بڑا تفسیری مسئلہ ہے وہ تقریبا تین چار درس ہمارا چلے گا جنازے کے حکامات اس میں کوشش کروں گا گسل کا طریقہ بھی بتا دوں اور جنازے کا بھی بتا دوں تاکہ ہم سب آگے بڑھے گسل دینے کے لئے ورنہ گھر میں انتقال ہوتا ہے مولی صاحب کا انتظار ہوتا رہتا چاہے دو گھنٹے ہو جائیں اصل کام ہے گھر والوں کا رشتداروں کا کہ انہیں ہی عمل کرنا چاہیے مییت کو گسل دینا چاہیے جنازے کے حکامات کو جاننا چاہیے تو انشاءاللہ اس کو میں آپ کے سامنے ذکر کر دوں گا آخری مختصر سی نماز ہے خوف کی نماز اس نماز سے کیا مراد ہے اگر آپ جنگ کے اندر ہوں دشمن آپ کے سامنے ہوں اس وقت میں فرض نماز کو جو آدھا کر کے پڑھا جاتا ہے اسے خوف کی نماز کہا جاتا ہے آپ جنگ کی حالت میں ہو دشمن آپ کے سامنے ہو اس حالت میں جب فرض نماز کو آدھا کر کے پڑھا جاتا ہے دو رکعت کر کے پڑھا جاتا ہے اسے خوف کی نماز کہا جاتا ہے اور عربی میں صلات الخوف کہا جاتا ہے دشمن کی صف لگی ہے جنگ چل رہی ہے اس حالت کے اندر بھی نماز معاف نہیں ہے گھومتے ہوئے لوگ گھروں میں رہنے والے لوگ بنا پریشانی زندگی گزارنے والے لوگ کاروبار تجارت میں رہنے والے لوگ ذرا غور کریں کہ اللہ رب العالمین نے جنگ کی حالت میں جب دشمن سامنے ہو تب بھی نماز کو معاف نہیں کیا ہے اور آپ اگر عام حالتوں میں نماز نہیں پڑھتے تو آپ اپنے آپ کو کتنا بڑا گنہگار بنا رہے ہیں اللہ تعالیٰ کے سامنے آپ کو کتنا بڑا چواب دینا پڑے گا صلات الخوف خوف کی نماز جس کا ذکر سورہ نساء آیت نمبر 102 کے اندر موجود ہے ترجمہ آپ قرآن سے لکھ لیجئے گا سورہ نساء آیت نمبر 102 اور حدیث بھی لکھ لیجئے طریقے کے سلسلے میں کے نماز کیسے پڑھی جاتی ہے صلات الخوف کیسے ادا کی جاتی ہے اس کا مختصر سا بڑا شاٹ میں بتاؤں گا کیونکہ صلات الخوف کے چھے سے زیادہ طریقے ہیں میں ایک ہی آپ کو بتا رہا ہوں صرف صلات الخوف کا طریقہ صحیح بخاری حدیث نمبر 4-1-3-0 صحیح بخاری 4-1-3-0 کہ اللہ کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جنگ کے اندر نماز پڑھائی آپ امام بن کر نماز پڑھانے کھڑے ہوئے آدھے لوگ آپ کے پیچھے کھڑے ہوئے اور آدھے لوگ کافروں سے مقابلہ کر رہے تھے سمجھئے گا پہلے سف کے دو حصے کر دیے جائیں گے آپ کے لوگوں کے دو حصے کر دیے جائیں گے آدھے لوگ جنگ میں رہیں گے اور آدھے لوگ نماز رضا کریں گے اللہ کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک جنگ کے اندر نماز پڑھائی نماز کے لئے کھڑے ہوئے آدھے لوگ آپ کے پیچھے آئے سب سے پہلے آپ نے ایک رکعت نماز پڑھائی اب ایک رکعت نماز پڑھا کر جیسے امام کھڑے ہو جاتے ہیں نا اللہ کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے نہیں ہوئے جو آپ کے پیچھے مقتدی تھے انہوں نے کھڑے ہو کر دوسری رکعت پڑھی اور سلام پھیر کر چلے گئے اب امام بیٹھے ہوئے اسی حالت میں جو نماز پڑھ چکے ہیں اب وہ جنگر نے گئے اور جنہوں نے نہیں پڑھی تھی وہ واپس آئے وہ امام کے پیچھے کھڑے ہوئے پھر اللہ کے نبی نے کھڑے ہو کر انہیں ایک رکعت پڑھائی اور آپ نے سلام پھیر دیا اور مقتدیوں نے ایک رکعت پوری کر کے سلام پھیرا یہ حدیث کے الفاظ ہیں اس طریقے سے حدیث بتائی گئی ہے اور اس کے علاوہ میں بتا رہا ہوں پانچ چھے طریقے اور ہے تقریبت میں ایک بار طریقہ پھر ریپیٹ کرتا ہوں کہ اس کا طریقہ کیا ہوگا امام نماز پڑھانے کھڑا ہوگا آدھے لوگ امام کے ساتھ نماز پڑھیں گے آدھے جنگ کریں گے اب امام جو لوگ اس کے پیچھے نماز پڑھ رہے ہیں انہیں پہلے ایک رکعت پڑھائے گا اور ایک رکعت سے کھڑے نہ ہوتے ہوئے وہیں بیٹھا رہے گا پر مقتدی کھڑے ہو جائیں گے کھڑے ہو کر ایک رکعت اپنی خود پوری کریں گے سلام پھیر کر چلے جائیں گے جن لوگوں نے نماز نہیں پڑھی اب وہ آئیں گے امام کے پیچھے بیٹھ جائیں گے پھر امام کھڑے ہو کر انہیں ایک رکعت پڑھائیں گے اور سلام پھیر دیں گے کیونکہ امام کی تو ہو جائے گی وہ پیچھے والے مقتدی اپنی بچی ہوئی ایک رکعت پوری کریں گے یہ طریقہ صلاة الخوف خوف کی نماز کا ہے کہ جب جنگ چل رہی ہو دشمن آپ کے سامنے ہو اس حالت کے اندر جو نماز ادا کی جاتی ہے اسے صلاة الخوف خوف کی نماز کہا جاتا ہے اس کا طریقہ ایک امام رہے گا پر ایک رکعت وہ ایک جماعت کو پڑھائے گا ایک رکعت ایک جماعت کو پڑھائے گا اور یہ جماعت اپنی بچی ہوئی ہے کہ ایک رکعت خود پوری کریں گے اور سلام پھیر کر اپنے کام پر دوبارہ چلے جائیں گے یہ مختصر سی وہ نماز ہیں جو نفل نمازیں ہیں ان کا دذکرہ میں نے آپ کے سامنے کیا اشراق کی نماز حاجت کی نماز توبہ کی نماز وضو کی نماز مسجد کی نماز خوف کی نماز اب انشاءاللہ کل جو ٹاپک آپ کے سامنے آئے گا بڑا پیارے ٹاپک انشاءاللہ وہ بھی بیمار کی عیادت کے فضیلت اور عداب کیونکہ ہم جنازے کی طرف اب گئیں جنازے کی نماز کی طرف تو جنازے تک جانے سے پہلے بیماری کا ذکر آئے گا بیمار کی عیادت کی فضیلت کیا ہے کیونکہ ہمارے لوگ اس کو بسند نہیں کرتے ہسپیٹل ملنے جانا گھر ملنے جانا بیماروں سے ملنے جانا انشاءاللہ میں آپ کے سامنے تقریباً نو دریلیں رکھوں گا اور نو فضیلتیں آپ کو بتاؤں گا اس کے بعد بیمار سے جب آپ ملنے جائیں تو اسے دعا کیا دیں بیمار سے ملنے جائیں تو اس کے عداب کیا ہیں اور خود بیمار اسے اللہ تعالی کیا کیا فائدے دیتا ہے جو آنکہ میں سٹرڈے کے ٹاپک میں رکھ چکا ہوں وہ والی بات بھی آگے آنے والے درس میں کیونکہ پوائنٹ ٹو پوائنٹ بات چل رہی ہے اس میں میں ذکر کروں گا انشاءاللہ اخیر میں اللہ تعالی سے دعا کرتا ہوں اے الہی مولا رب العالمین تو ہمیں کہنے سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرما اے اللہ تو ہماری عبادتوں کو معاملات کو قبول فرما اے اللہ تو نمازوں کو صحیح طریقے سے عدا کرنے کی ہمیں توفیق عطا فرما وآخر الدعمانہ الحمدللہ رب العالمین السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ